بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبد الرحمن ہوں اور آپ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ناظرین ازاد کشمیر صدروتی میں کل سے ایک بڑا انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے ایک سماجی کارکن ہمیشہ لوگوں کے لیے ان کی ولفیر کے لیے ان کی مدد کے لیے کوشش کرنے والا نوجوان ملک تلک محمود جسے اپنے ہی علاقے سے چند نوجوانوں نے دو روز قبل اغوا کیا اغوا کرنے کے بعد بدترین تشدد کا نشانہ بنایا آپ ہمارے ان فوٹیجز میں چلنے والی فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملک تلک محمود کو کس قدر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جسے زخمی نہیں کیا گیا اور پھر اتنا ہی نہیں مار مار کے اسے شدید زخمی کر کے پھر اس کے بال کار دیئے گئے اور پھر اس کا مو بھی کالا کر دیا گیا اتنی دلیری کے ساتھ اتنی جرت کے ساتھ وہ نوجوان آخر کون تھے کہ جو ویڈیو بھی بناتے رہے اغوا بھی کیا اور پھر گھیں گھنٹو تک اپنی حراست میں رکھا اور اس کے بعد تلت کو جو ہے بہت زیادہ اسے تشدد کا نشانہ بنا کے آخر اسے چھوڑ دیا گیا اور ایسے واقعات میں میں سمجھتا ہوں کہ تلت جو ہے اس تشدد کے بعد وہ زندہ کیسے ہے انہوں نے اپنی طرف سے تو اسے بھرپور مارنے کی کوشش کی تاکہ وہ زندگی کی بازی ہار سکے بڑی عجیب اور دردناک صورتحال ہے جو بھی معاملہ ہوا ہو جس نویت کا بھی آپس میں دشمنی ہوئی ہو اختلاف ہوا ہو تو یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں آپ یوں اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جائیں آپ یوں کسی پر تشدد کرنا شروع کر جائیں جو کہ آج بھی اسی مسئلے کو لے کے سدنوٹی میں سیول سوسائٹی انجمن تاجران عام شہری بڑا احتجاج بلوچ کے مقام پہ بھی ہوا نالیا کے مقام پہ بھی ہوا اور تلت کے ساتھ اظہاریں جو ہے وہ افسوس کیا گیا اور ان کے خلاف جو لوگ تھے مطالبہ رکھا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف شدید جو ہے وہ سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے افیار کے حوالے سے بتاتا چاہوں لوگوں تو افیار بھی کار دی گئی اور افیار میں ملک نجم جو ہے اور اس کے ساتھی ان کے خلاف تین ساتھ دو یا تین ساتھی اور ہیں ان کے خلاف افیار کٹی گئی ہے یہ ملک نجم کون ہے یہ ملک نجم ایک مشہور کاروباری شخصیت ہے اور ہمیشہ وہ سماجی کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں اچھی شخصیت کے مالک ہے رحم الدین نائیم صاحب جو کہ بلوچ سے ہی ان کا نالیا سے آئی تنگ تعلق ہے اور راولپنڈی میں یا اسلامباد میں کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیشہ والفیر کرتے ہیں یہ ان کا بھائی ہے اب تلت کی طرف سے اس کے فیملی کی طرف سے یہ سوشل میڈیا پہ بھی نائیم الدین صاحب کے خلاف جو ہے وہ یہ لکھا جا رہا ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس سارے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ ہم اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کے اس عمل میں شدید مضمت بھی کی اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے قانونی جو ادارے ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ہمارے ڈپٹک میشنر ایس پی پولیس آخر وہ کتنے جلدی جو ہے ان ملزموں کو اور ان مجرموں کو پکڑتے ہیں اور ان کو سخت سے سخت کڑی سزا سناتے ہیں اسی نویت کا ایک واقعہ سدنوتی میں آج سے ایک سال پہلے ہوا تھا پلندری کے ایک مشہور کاروباری شخصیت ہے انہیں اپنے علاقے کے چند نوجوانوں نے ایسے ہی سرے راہ پکڑ کے اپنی گاڑی میں اس تنا مارا لہو لہان کیا ان پہ وار کیے کلھاریوں کے وار کیے کہ ان کے اعضاء کو جیسے کوئی کٹتا ہے ایسے ان کے جسم پہ کٹ لگے ہوئے تھے اور پھر کیا ہوا کہ ان میں سے ایک بھی مارنے والوں میں سے نہیں پکڑا گیا اور وہ بھاگ گئے پولیس میں اف آئی آر تو ہو گئی اف آئی آر تو کٹی گئی لیکن انہیں انصاف نہیں ملا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ بار بار وہ شخص سوشل میڈیا پہ بھی لکھتا رہا کہ مجھے انصاف نہیں ملا اور اگر مجھے وہ لوگ مل گئے تو میں انہیں جان سے مار دوں گا بہت سمجھایا لیکن کیسے سمجھتا کہ بلا وجہ وجہ بھی نہیں ہے اور کسی معمولی تلخ کلامی پہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا اب ملک تلت کا قصور کیا تھا اب آج کے ہونے والے احتجاج جس میں ذمہ داران کے مطابق تلت کے مطابق اس کی فائملی کے مطابق تلت نے بھی ایک ایک بیان جاری کیا کہ انہی کے اپنے گاؤں میں ایک لڑکی جو کہ ابھی اٹھارہ سال سے کم تھی وہ اسے اغوا کیا گیا اب اغوا کیا کیا کہانی تھی کسی کے ساتھ باگ کے گئی یا کوئی بھگا کے لے کے گیا یا کوئی اٹھا کے لے کے گیا تو برحال افیار میں تلت نے اس فائملی کا ساتھ دیا چونکہ وہ بہت زیادہ نیڈی لوگ تھے غریب لوگ تھے اور تلت نے جب ان کا ساتھ دیا تو تلت کا یہ قصور تھا اور آخر انہی لڑکوں نے تلت کو تار میں رکھا اپنی گاڑی میں اسے ڈالا اغوا کیا پھر شدید اس کا قصور یہ تھا کہ شدید اسی وجہ سے اسے تشدد کا نشانہ بنایا کہ آپ ہماری اس فوٹیج میں دیکھیں کہ ہماری اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تلت کے جسم میں کس بے دردی کے ساتھ اسے کٹ یوں لگ رہا ہے کسی چیز کے ساتھ اسے کٹا جا رہا تھا اور کتنا زدو کوپ کیا کس قدر نشانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بال کر دی گئے اور اس کا مو کالا کر دیا گیا اور اتنی زیادہ دلیری کہ ویڈیو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا رہے لیکن اس واقعے کو آج دوسرا دن ہے تو آخر وہ لوگ پکڑے کیوں نہیں کرے سوال ہے ہماری اس پولیس سے سوال ہے ہمارے اپنے محکموں سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سودنوتی وہ علاقہ ہے جہاں پہ اگر قتل کی کیسز کے رہشوں کو دیکھا جائے تو اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہے ریسنٹلی جو ایک رپورٹ آئی ہے تو سودنوتی پہلے نمبر پہ ہے پورے آزاد کشمیر میں تو آزاد کشمیر کی پولیس پہ آزاد کشمیر کے محکموں پہ سوالیہ نشان ہے یہاں پہ تو آپ افیار کاٹنے کے لیے جائے تو لیتو لال سے کام لیا جاتا ہے یہاں پہ تو ہمارے محکموں پہ بیٹھے ہوئے آفسران جو ہے وہ پیسے لے کے کیس کی شکل کو اور شیپ کو ہی بدل دیتے ہیں افیار کاٹ غلط کار دی جاتی ہے اب بھی میڈیکل رپورٹس آئی اور میڈیکل رپورٹ میں بھی جو ہے وہ شدید ضرب کاریاں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے افیار تو کار دی گئی ہے لیکن جناب ڈپٹی کمیشنر سودنوتی اور اسپی سودنوتی کیا آپ روایات کے مطابق جو آپ نے ایسے کئی کیسز جو کہ مڈر کیس ہوئے ان کا آپ مدعوہ نہیں کر سکے ان کے والدین کو اس وقت تک انصاف نہیں مل سکا اگر میں گڑالہ سے خلیل صاحب کی بات کروں جو کہ ان کو رات اپنے گھر قتل کر دیا گیا تھا پورے آزاد کشمیر کے درجنوں آفسرز کو اس کی انویسٹیگیشنز میں لگایا گیا لیکن اس وقت تک قاتل نہیں پکڑے گئے پلندری سے اگر بات کی جائے تو وہاں دہار ترچ سے ایک ملک دردی سے قتل کر کے اس کو اعزا ککار دیا گیا تھا لیکن اس کے قاتل نہیں ملے ترارکل سے اگر وہ ایک مجذوب شخص آپ کو یاد ہو اس کا قتل ہوا تھا اس کے قاتل نہیں ملے گے بلوچ میں کچھ قتل ہوئے ابھی کچھ ایسے قتل ہوئے جن کا اس وقت تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے تو آخر آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی رسپانسبلیٹیز کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ نہ ہوتا تو آج یہ ملک تلت کو مارنے والے لوگوں کو قانون کا احساس ہوتا آخر کیا وجہ ہے کیا انسانیت ہمارے ملک میں اتنی زیادہ گر چکی ہے ہمارے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے زیادہ معذور ہو چکے ہیں جناب گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ خود لیتو لیل سے خود کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی جاتا ہے کبھی کسی کو لائے جاتا ہے کبھی کسی سرمایے کی بنیاد پر کوئی آتا ہے کبھی کوئی دروشی کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوتا ہے لیکن ہماری عوام معاشی تنگ دستی تو تھی ہی معاشی بدحالی تو تھی ہی تھی لیکن اگر بات یہ کی جائے کہ لوگوں کی عزت جان مال اور عبرو اب محفوظ نہیں ہے اگر شریع نکتہ نظر سے دیکھا جائے کہ جب آپ کی عزت محفوظ نہ ہو جب آپ کی جان محفوظ نہ ہو جب آپ کا مال محفوظ نہ ہو تو ایسے اقدمات کے خلاف جہاد فرض این ہو جاتا ہے تو نہ جانے یہ ہمارے جو آفیسران جو بیوروکریٹس اتنی ہیوی سیلوریز لے رہے ہیں جن کو اتنی مرات ملی ہوئی ہیں گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں گھر ان کو ملے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی رپورٹس اور ان کی کارگردگی اگر دیکھے تو مکمل طور پر زیرو ہے میں اس وقت انگلینڈ میں ہوں اور یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی کہ آپ ایک سنگنل توڑ کے ایک معمولی سنگنل توڑ کے تو آپ کانون کی گرفت سے بچ سکو انسانیت تو دور کی بات ایک کسی لڑکی کو اگر کوئی حراسمنٹ کر رہا ہے کوئی چھیر چار کر رہا ہے تو ویدن منٹس وہ پکڑا جاتا ہے کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو وہ ویدن منٹس وہ ٹریس ہو جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تھوڑا سا ایریا لاکھوں کی آبادی والا صدنوتی وہ آپ سے سوالہ نہیں جارا جس پہ چار سچوز بیٹھے ہوئے ہیں جس میں پورا محکمہ بیٹھا ہوا ہے جس میں آپ کو سینکڑو پولیس کے اہل کاران ہے آخر کیا وجہ ہے ہاں مجھے اپنی عدالتوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ملک تلت کو انصاف ملے گا چونکہ اگر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو مجھے یاد رکھئے کل ہی یہ لوگ زمانتو پہ رہا ہو جائیں گے پھر ہو گیا کہا تاریخ 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 ملک تلت دیکھتا رہے گا کب یہ لوگ قانون کی گریفت میں تو آ گئے ان کو سزا کب ملے گی اور میرے ان زخموں پہ ان کا مدعویٰ کیا ہوگا پھر آخر ہوتا کیا ہے کہ ایسے نوجوان بندوق اٹھاتے ہیں ایسے نوجوان جو ان کے جسم میں دھوڑنے والا خون اور غصہ جو ہوتا ہے پھر وہ قتل کے اقدامات کی طرف چلے جاتے ہیں سب سے بڑا قصوروار اس وقت ہماری پولیس ہمارا ڈپٹی کمیشنر ہمارے ایسپی صاحب اور ہمارے بیوروکریٹس ہماری عدالتیں ہیں اور یہ حکمران ہیں جنہوں نے کوئی اس پہ چک این بیلنس نہیں رکھتے ایسے قرب تافیسروں کو چاہیے یہ ہے کہ انہیں سسپنڈ کیا جائے انہیں نوکری سے فارغ کیا جائے اور سفارشیوں کی بنیادوں پہ آپ نے یہ پرانے بابے اور یہ پرانے دور کے لوگ لاکے بٹھائے ہوئے جو کہ پٹواری سے ہوتے ہوئے رشوتیں لیتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر تک اور اسپی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انصاف کے متلاشی لوگ آپ کے ایک افیار کے لیے لوگ زلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں قوم کو میرے خیال میں یہ جررت پیدا کرنی ہوگی اپنے حقوق کے لیے اپنے انصاف کے لیے جن سے آپ انصاف مانگتے ہو ان محکموں سے ان سے کچھ نہیں ملنا آپ یاد رکھئے کہ دو دن بعد یہ لوگ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو پھر رہا ہو جائیں گے اور ہوگا گیا تاریخوں پہ تاریخیں ملتی رہیں گی تو اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ اجدامائی طور پر ان آفسروں کے خلاف ان بیوروکریٹس کے خلاف ایسا آپ کے بیانیاں ہونا چاہیے کہ ان کو زلہ بدر کرنا چاہیے اگر یہ معاملات کو حل نہیں کرتے ان ججوں کے خلاف بھی ضرور بات ہونی چاہیے توہین عدالت کا خوف تو ہے لیکن جب آپ عوامی احتجاج میں اس کو حصہ بنائیں گے تو یقینا کچھ نہ کچھ مدعویٰ ہو سکتا ہے میری حکومت آزاد کے شمیعت سے ضرور گزارش ہوگی کہ صدروتی میں ہونے والے تمام قتل اگر محکمہ پولیس اور یہ ہمارا محکمہ اس پر درست انویسٹیگیٹ کرے اور اپنی کاروائیاں کرے پولیس جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے تو یہ برائیاں یہ قتل یہ چوریاں اور یہ ڈکیتیاں اور یوں سرعام بدماشیاں یہ ختم ہو سکتی ہیں دو دن گزر گئے لیکن آپ نے ملزموں اور مجرموں کو پکڑا تک نہیں اتنی بڑی اندھیر نگری وہ جو پلندری سے تعلق رکھنے والا مشہور کاروباری عمران ستی جو کہ آج وہ قطر میں ہے اس سسٹم سے مایوس ہو کے کہ پورا سال بچارہ وہ اس پولیس کے لیے اور انصاف کے لیے کرتا رہا لیکن آج جو ہماری پولیس کوئی کاروائی نہیں کی ایک بندہ نہیں پکڑا گیا کیا ان کو زمین کھا گئے ان لوگوں کو جو تین چار لوگ افیار میں تھے کہاں چلے گے بھائی یہی ہوگا ملک کے باہر چلے گے تو آپ کیا قانون موجود نہیں ہے کہ ان کو ملک سے باہر لائیں یوں قتل کر کے ملک چھوڑ کے آپ بھاگ جاؤ یوں آپ لوگوں کے ساتھ ظلم اور انصاف کر کے آپ بھاگ جاؤ تو کیا آپ کا آپ نے قانون نہیں پڑا کہ وہ قانون کیا ہے تو اگر قانون کی بانہ دستی نہیں ہوگی تو پھر وہ سوسائٹی نہیں رہے گی وہ معاشرت تباہ ہو جائے گا پھر وہاں پہ ہر جرم ہوگا وہاں پہ پھر قتل ہوگا وہاں پہ پھر اسی طرح انسانیت سوز واقع ہوتے رہیں گے میری تمام صدروں تی کے رہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس تلت کے معاملے کو لے کے بھرپور اپنا احتجاج کریں اس کے ساتھ بھرپور اپنا ساتھ دیں ورنہ کل آپ کا نمبر بھی ہو سکتا ہے اگر یوں دیرے دیرے اور گریجویلی جو مرز ہو رہے ہیں اس طرح لوگوں کو مارا جا رہے ہیں اس طرح تشدد کیا جا رہے ہیں تو یہ ایک رواج چل پڑے گا اور اس رواج کو ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اب امید کرتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے روایات کے مطابق محکمہ پولیس ہو یا انتظامیہ ہو ان پہ ہی نہیں یہ معاملہ چھوڑے گی بلکہ ضرور حکومتی لیول پہ اس اہم نویت اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے گا خدا حافظ